حضرت زید بن اکرم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے ہمارا گزر ایک آدمی کے کھیمے کے پاس سے ہوا دیکھا تو وہاں قریب میں ایک ہیرن بندی ہوئی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے سیکار کر کے پکڑ لیا جبکہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں ایک آدمی یہ ہے آدمی نہ تو مجھے جبہ کرتا ہے کہ مجھے رہت ملے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پیلا سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو تو کیا دودھ پیلا کر واپس آ جائے گی تو اس نے کہا ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا وہے گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پیلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو باندیا اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کیا یہ ہیرنی ہمیں بیچو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو حدیعہ ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو چھوڑ دیا حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے سنا کی ہیرنی جنگل میں جور جور سے کلمہ شہادت پڑتی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ